اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل جی آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک سٹار کرنے جا رہے ہیں جو کمنٹ سیکشن میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے آفٹر دی کورس آف گوگل کلائنٹ ہنٹنگ اب گوگل کلائنٹ ہنٹنگ کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کرتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے گوگل کے بہت سارے ایسے میتھڈز کو بھی جسکس کیا ہے دیپ جاگے تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ کلیئر آؤٹ ہو جائیں انہی میں سے ایک ایسا ایمپورٹنٹ کوئیچن آیا میرے ذہن میں اور ساتھ ہی کمنٹ میں میں نے دیکھا اور میرے خیال میں وہ ہر پرسن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب وہ کوئیچن کیا ہے بیسیکلی سار ہم نے گوگل کے جو میتھڈز آپ نے بتائے ان سار میتھڈز کے اکورڈنگ ہم نے لو رینک ویب سائٹ فائنڈ آؤٹ کر لی اب ہمیں یہ پہچان نہیں ہو رہی کہ ہم اس ویب سائٹ کو کلائنٹ ویب سائٹ کہیں یا نہ کہیں اور ہمیں کلائنٹ ویب سائٹ کی پہچان بتا دیں ایک تو کرائٹیریا آپ لوگوں کو آل ریڈی پتا ہے کہ اگر ویب سائٹ کی ٹرافک ڈاؤن ہے وان تھاؤزنڈ یا وان تھاؤزنڈ سے لیس ہے تو وہ سائٹ آپ کے کلائنٹ کی سائٹ ہے اسی طرح دوسری طرف بھی آپ کو پتا ہے ڈی اے کم ہے یا ڈی آر کم ہے تو وہ بھی آپ ایزا کلائنٹ ویب سائٹ کنسیدر کرتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو ٹک بتانے جا رہا ہوں یا جو آج میں آپ کو ٹک بتانے جا رہا ہوں ویب سائٹ کو چیک کرنے کی کہ وہ کلائنٹ کی ویب سائٹ ہے یا نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے لو رینگ ویب سائٹ فائنڈ آؤٹ کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے شیٹ بنا لی ہے یا جس بھی جگہ پہ آپ نے ویب سائٹ کو سٹور کیا ہے تو آپ نے سمپل ہی وان بے وان ان ویب سائٹ کو اوپن کر کے دیکھنا ہے اب اوپن کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سمجھ لے آپ کو کلائنٹ ضروری ہے اگر آپ کلائنٹ کی ویب سائٹ کو ویلیو نہیں دیں گے تو آپ کلائنٹ کو ویلیو کیا دیں گے یا اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ویب سائٹ کا اوورویو کرسکے تو ہمارے پاس کلائنٹ کو سرویسز دینے کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا یعنی فریلانسنگ میں آپ کا ٹائم ہی آپ کا پیسہ ہے وہ ایک فیمس کیوٹ ہے نا کہ ٹائم is money یعنی جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کی رقم ہے تو فریلانسنگ میں ٹائم دینا بہت ایک ضروری عمر ہے اور ٹائم جس کے پاس نہیں ہے وہ فریلانسنگ اتنا سکسیسفل نہیں ہو سکتا کہ ٹائم کے ذریعے ہی آپ اس میں آگے نکل سکتے ہیں اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم اب ویب سائٹ کو چیک کریں گے کہ ویب سائٹ کونسی ہے ہم کلائنٹ کی ویب سائٹ اس کو کب کہیں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ کو اوپن کیا آپ نے چیک کیا کہ آیا وہ ایک بلوگ ویب سائٹ ہے آیا وہ ایک ساس کی ویب سائٹ ہے آیا وہ ایک سرویس بیسٹ ویب سائٹ ہے یا وہ ای کامرس کا سٹور ہے یا وہ افیلیٹ مارکٹنگ کی ویب سائٹ ہے یعنی یا کوئی وہ ایونٹ بیس ویب سائٹ ہے تو جیسے ہی آپ نے یہ ساری چھئے ٹائف جو میں نے آپ کو بتائی ان میں سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کسی بھی ایک کیٹاگری میں فال کر رہی ہے اگر وہ بلوگ کیٹاگری میں فال کرتی ہے تو چانسز ہے اس پہ موسٹی جو ہے وہ پاکستانی پیشے کام کر رہا ہو یونائٹی سٹیٹ میں رینک کرنے کے لیے یا یوکے میں رینک کرنے کے لیے اور اگر پیچھے آپ کو ایک سرویس بیس ویب سائٹ نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویب سائٹ سمجھ لیں ایک گورے کی ہے اور وہ ویب سائٹ آپ کا کلائنٹ بن سکتا ہے یا آپ اس کو کلائنٹ ویب سائٹ کہیں گے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک سٹور آ گیا اگر سٹور آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں گے کہ اس سٹور پہ جو ڈیلیوری مل رہی ہے وہ کس کنٹری میں مل رہی ہے اگر وہ پاکستان میں مل رہی ہے تو اس شمین وہ ایک پاکستانی سٹور ہے اور ہمیں اس کو زیادہ پریفرنس دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے اگر وہ جو سٹور ہے وہ ٹارگرٹیڈ کنٹری یا اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ یونائٹی سٹیٹ کے کسی سٹیٹ میں ہے یا وہ یوکے کی کسی سٹیٹ میں ہے یا جرمنی کی کسی سٹیٹ میں ہے تو اس کا مذہب ہے وہ بھی آپ کے پاس کلائنٹ کی ویب سائٹ ہے اسی طرح اگر دوسری یا تیسری طرف بات کریں افیلیئٹ مارکٹنگ کی ویب سائٹ تو افیلیئٹ مارکٹنگ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ایک بلوگ ویب سائٹ ہی ہوتی ہے لیکن اس میں کمرشل آرٹیکلز بھی اپلوڈ ہوتے ہیں تو موسٹی ان پر بھی جو کام کرتے ہیں وہ پاکستان کے لوگ کرتے ہیں تو آپ نے انڈ ریزلٹ جو میں نے فائنالائز کرنا ہے اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلائنٹ کی ویب سائٹ کو جاج کرنا چاہتے ہیں یا کلائنٹ کی ویب سائٹ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کلائنٹ کی ہے یہ نہیں تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ایک سٹور ہونا چاہیے اور دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک سرویس بیس ویب سائٹ ہونی چاہیے اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ میں نے ساس پہ بھی آوڑی ایک ویڈیو شوٹ کی ہے کہ ساس ویب سائٹ سے کیا ہوسی ہے سوفٹر ایزا سرویس کو ہم ساس ویب سائٹ بولتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایک بلوگ پورشن بھی ملتا ہے اور یہ ایک سوفٹر کو صرف پرموت کار رہی ہوتی ہے لائک ایز ویڈیو مارکٹنگ کے بہت سے سوفٹر ہیں جن پہ ساس ویب سائٹ آویلیبل ہیں ان میں بات کروں تو وی میکر ڈاٹ کوم جو ہے وہ ویڈیو مارکٹنگ کی ایک ویب سائٹ ہے اور یہ ساس کا ایک برینڈ ہے تو اسی طرح اگر ہم کسی اور نیش میں بات کریں ویڈیو کے علاوہ لائک ایز اگر ہم ایسیو کی فیلڈ میں جہاں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی فیلڈ میں جہاں ایمیل مارکٹنگ کی فیلڈ میں بات کریں تو ہنٹر ڈاٹ آئیو یا سنوف ڈاٹ آئیو دو ایسی ساس ویب سائٹ ہیں جو آپ کو پرموت کرتی ہیں یا آپ کے بزنس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں تو آپ ان کو بھی ایز ای کلائنٹ ہنٹر کر سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی ساس کے برینڈز ہیں وہ سارے آپ کے کلائنٹ سے بن سکتے ہیں لیکن ساس کے برینڈز کو ساس کے برینڈز ہی پساند آتے ہیں یعنی ان کے لئے ہمیں ایڈمنز بھی ساس کے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتے ہیں لیکن جو سرویس بیس ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے لئے آپ جو ہے وہ ایڈمن ویب سائٹ بلوگ جو آلریڈ ہمارے پاس یا ہماری ڈیٹا بیس میں آویلیبل ہوتی ہے وہ ہم دکھا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی زیادہ میسیج کرنے کی کوشش کریں تو سرویس بیس ویب سائٹ یا ای کامرس سٹورز کو زیادہ میسیج کریں دوسری طرف یہ بھی چیز ہے کہ ہم انہی کو کیوں میسیج کریں کیوں کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اکارڈنگ ٹو مائی اپینین یا اکارڈنگ ٹو ایسیو ایکسپرٹس اپینین یا یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو سٹورز ہوتے ہیں اور جو سرویس بیس ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کو سب سے زیادہ بیک لنکس کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ گیس پوسٹ بھی یہی لوگ لیتے ہیں تو ان کو ہنٹ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کو میسیج کرنا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کی ویب سائٹ کو اتنی ہی ویلیو دے جتنی آپ اپنے کلائنٹس کو ویلیو دینا چاہتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک جو میرے سمجھانے کا موٹیو تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور اگر سمجھ آ گیا ہے تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ